ہر ایک کی زمان پر اب عام آدمی پارٹی کا نام جو ہے وہ چڑھ چکا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ جڑ جائے جائے چاہے وہ ڈلی کی بات کی جائے چاہے پنجاب کی بات کی جائے وہی لہر جو ہے وہ جمعوں میں چلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس طرح سے لگاتار ہر کوئی جو ہے وہ عام آدمی سے چڑھ رہا ہے اور آج بھی قریب قریب سو کے قریب جو ہے وہ عام آدمی کا دامند تھامنے کے لیے اس وقت ان کے پارٹی آفیس میں پہنچے ہوئے ہیں انہیں سے بات کرتے ہیں سر آج آپ اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں عام آدمی پارٹی کا دامند تھامنے دلی میں بھی عام آدمی پارٹی نے اپنا جو کام تھا وہ کر کے دکھایا پھر پنجاب میں وہ لہر آیا جمعوں میں اس طرح کی لہر چل رہی ہے کیا لگتا ہے کہ وہ لہر یہاں پر بھی چلے گی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جتنے دور کی میٹنگ میری جہاں کی دلی کی دلی سے آئے ہوئے لیڈر سہیبان سنہ صاحب کے ساتھ مطل صاحب کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے ہماری میں اس پر ڈسکیشن کروں گا جس طریقے کا کیسریوال صاحب کے شپائی جو جہاں پر آنکر ہیڈڈ کر رہے ہیں جمعوں کشمیر کو جو ان کی نیتی ہے ان کی باتچیت کرنے کا طریقہ ہے ان کا ویزن ہے تو میں سمتا ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ میرے ساتھ اور میرے سینئر ساتھیوں کے ساتھ سرپنج سیبانوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی گئے وہ تیہ ہے کہ جمعوں سے صفایہ کر کے جائیں گے کشمیر میں بونس لیں گے آم سر آپ کانگرس میں تھے اس سے پہلے آپ کانگرس کے ساتھ تھے ایسا کیا ہو گیا کہ آپ کو لگتا ہے وہ کانگرس نہیں کر پائی لیکن اب عام آدمی پارٹی جو ہے وہ کر کے دی میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمانداری کے ساتھ کانگرس پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے بلکل ایمانداری کے ساتھ کام کیا ہے آج جو حالات کانگرس پارٹی کے ہیں وہ دلی کی سیاست سے لے کر یہاں پر ادھر سٹیٹس تک وہ مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ہندوستان کی سیاست کے لیے کوئی آپشن نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں ہم نے سوچا اور دیکھا میڈیا کی رائے میں نیشنل نیوز میں دیکھا شوشل میڈیا میں دیکھا کہ جو ایک ہی آپشن بنا ہوا ہے یہاں پر دیش میں اور کیسری بال جی ہیں اور کیسری بال جی ہی ایک ایسے انسان ہیں دیش کی سیکلوریزم کو بلند کر کے رکھیں گے اور دلی کے تخت پر بیٹھ کر اور دیش کو بچانے کا کام کریں گے آج کے حالات میں دیش بربادی کے ککار پر جا رہا ہے جیسے کی ہمارے بجرگوں نے شہیدیاں دے کر اپنے کھونوں کے ساتھ کھون کے ساتھ یہ اس دیش کو سیجا ہے اس کھون کے ساتھ سیجے ہوئے دیش کو آج یہ جو دلی کے تخت پر سرکار بیٹھی ہے اور برباد کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیسری بال جی کا وزن جو دو وار جو دلی میں ہم نے دیکھا اور ایک وار یہاں پر پنجاب میں دیکھا آتے ہی آتے ہی وہاں پر جو دلی وزر کی جو وہ برپائی کی اس کو ایک ایک میسز ہے پورے دیش میں وہ آتے ہی دیکھا ہے وہاں پر میڈیکل سیکٹر کو آتے ہی ان کو دیکھ رہے ہیں کی سکولوں میں کیسے چل رہے ہیں وہ ایک میسز ہے پورے دیش کے عوام کو اور پورا دیش جو کی عوام ہے وہ کیسری وال کی طرف دے رہے ہیں اور کیسری وال صاحب کو آنے والے چوبیس کے الیکشن میں دلی کی تخت کی ڈور سمال کر اور دیش کو بچانے کا جتن کریں گے اور عام آدمی کی جو ہے آواز جو سنائی جائے گی کتنے لوگ آج آپ کے ساتھ جڑ رہے ہیں آپ کو دہائی دے رہا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے ابھی بھی سو ڈیر سو لوگ پیچھے آنے والے ہیں کیونکہ میرے دو سرپانچ سرپانچ گاجیپور کا حرمانس جو آگے ہیں سرپانچ عشمی جی وہ ہمارے جہاں پر وہ بھی پہنچ گئے ہیں وہ ہمارے آرسپورا کے میرا ساپ بلاگ کے کانگرس کے بلاگ پریزیڈنٹ اور ساری ٹیم کلدیب جی وہ بھی پہنچنے والے ہیں یہاں پر تو نڑی سے وہ لوگ بھی پہنچنے والے ہیں سب ہی لوگ یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ پانچ سات سو لوگ یہاں پر دہائی دے رہے ہیں یہ پانچ سات سو آٹ سو لوگ جتنے بھی ہیں یہاں پر دہائی رہے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ مطل صاحب کی سرپرستی ایک عام آدمی کی لیڈرشپ کی سرپرستی میں جائن کرنے کے لیے جا رہا ہوں مجھے کوششن کیا گیا کہ لیڈرشپ کی طرف سے کہ آپ کہاں پر جائن کروگے میں کیا میں کیسریوال کے شپائی کے آگے جائن کروں گا مجھے دلی نہیں چاہیے مجھے بمے نہیں چاہیے مجھے کیسریوال کے شپائی سے شپائی کے آگے جائن گا آج آپ کو ایک اور بتا دوں میں یہاں پر بڑے ہی جو رٹائیڈ پرسن بھی جائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں جیسے ہی کی میڈیکل سپریٹینڈ جو رٹائیڈ ہیں جو شپال بھگ جی یہاں پر کھڑے ہیں جیسے جگندر سنگھ جی ایمی ایس سے رٹائیڈ ہیں جورنرل پتنی آفیسر جی رٹائیڈ ہیں ہمارے کرشن بھگ جی جو چیف ایگلی کرچر آفیسر رٹائیڈ ہیں ہمارے جگندر سنگھ ایمی ایس سے رٹائیڈ ہیں ہمارے سب سے اہم جو ایک رول پلے کرنے والے جو ہمارے پیچ میں ہمارے پر ٹرانسپور جمہو کشمیر ٹینکر کلینر یونین کے پریزیڈنٹ جو ایم رول جمہو کشمیر میں وہ یہاں پر نواتے ہیں اگر ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں ان کی ایک آواز میں جمہو کشمیر پورا جان ہو جاتا ہے وہ بھی آج جہن کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے سرپانچ سیبان جو یہاں پر یہ ساتھ میں کڑے ہیں فتح چاند جی کڑے ہیں عشنی جی کڑے ہیں چندر پربا جی کڑے ہیں درشن جی کڑے ہیں اس کا مطلب ہے وہ کلیر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہم ای وی ایم کو چینج کریں گے اس کا مطلب یہی ہے ڈیموکریسی کو ختم کر رہے ہیں اسی لیے جود جو ہے روڈ پر آ رہا ہے کہ ڈیموکریسی کو بچانے کے لیے دیش کی دیش کی ازادی کو بچانے کے لیے کیونکہ عوام جو ہے گلی گلی سے کچھے کچھے سے نکل کر عام آدمی جائن کر رہا ہے وہ کیسے بڑھ رہے ہیں کہ سرکار ہماری آنے والی ہے یہی چیز کو بچانے کے لیے آجا ہم آدمی کے آگے ہم جائن کرنے کے لیے جا رہے ہیں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ سے آپ کے ساتھ جڑتے چلے جا رہے ہیں کیا سوچتے ہیں کیونکہ چہرہ تو چاہیے عام آدمی پارٹی کو کیسا چہرہ چاہیے جہاں جمہو کشمیر میں کیونکہ لڑنا ہے آنے والی سنکون ایسا چہرہ بننے والا آپ کی طرف سے دیکھئے نیچید روپ سے جس طریقے سے عام آدمی پارٹی کے ساتھ لوگ جھوڑ رہے ہیں اور انہی میں سے چہرہ ہوگا یہ ماندار چہرہ ہوگا یہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں اور جمہو کشمیر سے ہوگا یہ تیہ ہے اور جس طریقے سے آج محول دیکھ رہے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے پکش میں لیتا ہی نہیں پولٹیکس سے لیے لوگ ابھی نون پولٹیکل لوگ بھی ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں کچھ ایڈیوکیشن سے آ رہے ہیں کچھ ہلس سیکٹر سے آ رہے ہیں کچھ پولیسی دپارٹمنٹ سے آ رہے ہیں تو الگ الگ دپارٹمنٹ سے لوگ یہاں پر جوڑ رہے ہیں تو نیچی دروپ سے آنے والا ٹائم جو ہے وہ آماد بھی پارٹی کا ہوگا اور جو ہم نے نعرہ دیا ہے کہ نبے میں سے بیاسی سیٹے جیت کے ہم لوگ سرکار بنائیں کچھ ایسے نیتا کے نام بھی آ رہے ہیں جو الگ الگ پارٹیوں گئے ہیں چاہے وہ ہرش دیوی کی بات کی جائے یا پھر جوڑی لال سنگھ جی کی بات کی جائے تو ان کا بھی کچھ لگ رہا ہے کہ آپ کے پارٹی میں آ رہے ہیں یا پھر وہ ابھی افواہ ہی ہے ایسا کچھ خیال ہے دیکھیں ابھی ہماری کسی سے کوئی باتچیت نہیں ہوئی ہے اگر باتچیت ہوئے گی تو آپ کو پہلے بتا دیا جائے گا اور آپ کے مادم سے تھی دلی کی لہر ہے جی پنجاب میں کچھ نہیں ہونے والا پنجاب میں بھی ہم سرکار بنائیں گے لیکن آج سکوٹر پہ لاکر چھوڑ دیا ہم لوگوں نے تو یہی کام ان کا یہاں جمہو کشمیر میں بھی ہونے والا ہے جمہو کشمیر میں بھی لوگوں نے من بنا لیا ہے لوگ پچھتر سال سے ان الگ الگ پارٹیوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اب کی بار بدلاؤ جس طریقے سے آپ نے پنجاب میں دیکھا ہے تو اس سے بھی زیادہ آپ کو جمہو میں دیکھنے بھی یہ پہلی بار ہے کہ ایک پارٹی جو ہے جیسے اگر دیکھیں آمادی پارٹی اس طرح سے جمہو میں اُبھر کے آئی ہے اور کہیں نہ کہیں جو بھی ستہ میں پارٹی ہے بی جی پی کی بات کی دائیں تو وہ بھی پکشو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے حالانکہ دلی میں اور پنجاب میں یہ نہیں ہو پائے ہیں جمہو میں وہ چاہتی ہے کہ ابھی کوئی بھی پکش میں نہ رہے آپ اپنے لوگ کس طرح سے سنبھال پائیں گے کچھ لوگ آپ کی طرف سے کچھ ایسے لوگ ہیں ان کے الگ الگ بیان بھی آیا ہے جو کافی بھی وائرل بھی ہویا آپ اس میں کیا کہیں دیکھیں نیچے دروح سے ابھی ہمارا سنگڑن کھڑا ہو رہا ہے اور آنے والے دنوں میں سنگڑن پروپر کام کرے گا پروپر ہم لوگ اسیمبلی کے اوپر کام کریں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایرونز کے جی جو نیتیاں ہیں جنتہ اس پہ بشواش کر رہی ہے اس بشواش کی اوپر آم آدمی پارٹی کے ساتھ لوگ جھوٹ رہے ہیں اور اس بشواش کی اوپر ہم نے پنجاب میں جو وعدہ کیا تھا اس پہ ہماری سرکار کام کر رہی ہے ڈلی میں کام کر رہی ہے ایک بات ہے جنتہ جان چکی ہے کہ ارونز جی جو بولتے ہیں وہ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی جو بولتے ہیں وہ صرف جملے بات یہ ہے تو ارونز جی کی بات پہ بشواش ہو رہا ہے تو جنتہ آم آدمی پارٹی کے ساتھ آپ نے کہا کہ 82 سیٹیں ہم لے جائیں گے اس کے لئے تو آپ کو کشمیر میں بھی جانا ہوگا وہاں بھی جیت درج کرنی ہوگی کشمیر میں کس طرح سے آپ کر رہے ہیں کشمیر میں ہمارا کام ہو رہا ہے آپ جا کے دیکھیں کشمیر میں حالات یہی سیم حالات کشمیر میں ہیں جمہو کشمیر کے ہر کونے سے آم آدمی پارٹی کے ساتھ لوگ جھوڑ رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے پاس بکلب نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی نے جس طریقے سے پہلے سرکار چلائی اب LG کے مادیم سے جس طریقے سے سرکار چلا رہی ہے لوگوں کے لئے کچھ نہیں کیا ہے 2004 سے لوگوں کی پینشن تک بند پڑی ہے لوگوں کو روزگار نہیں مل رہے ہیں بجلی کے نئے میٹر لگائے جا رہے ہیں پورانے کنیکشن کاٹے جا رہے ہیں پانی کے بل بڑھائے جا رہے ہیں تو کیا کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی اب یہی لوگ اگر نیتا ہے تو انہی میں سے بلکل نیچی دروح سے آنے والا ہے جمہو کشمیل کا بیوشے ہوگا میتل صاحب کیا رنڈیتی رہے گی آب آدمی پارٹی کیا یہاں پر چناؤ ہوتے ہیں جیسے سیاسی گلیاروں میں ایک چرچہ چل رہی ہے تو کیا آپ کی پارٹی جو ہے وہ پوری نبھے سیٹوں پر یہاں پر چناؤ لڑے گی بلکل لڑے گی تو ابھی تو بیاسی سیٹے لائیں گے ہم ہم بیاسی سیٹوں کا جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ نبھے سیٹوں کے اوپری تو کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہو سکتا ہے پچاس سیٹوں پر چناؤ لڑے کیونکہ وہ کہہ رہے پچاس جیت رہے ہیں چالیس تو وہ مگنی نہیں رہے ہیں چالیس تو وہ آر رہ مان رہے ہیں ہم لوگ نبھے پر لڑیں گے بیاسی سیٹوں پر جیت درج کریں گے جس طریقے سے یہاں پر جمہو کشمیر کے اندر آم آدمی پارٹی کے ساتھ جھوڑ رہے ہیں تو یہ جلدی آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ سرکار دلی موڈل یہاں بھی دیکھنے کو ملے گا بلکل نیچی دروپ سے دلی موڈل جو ہے ہم نے وہ کہتے تھے گجراد موڈل دیکھ لو لیکن آج ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کسی نے دیکھنا ہو تو وہ دلی موڈل دیکھ لو اور اب بھارتی جنتہ پارٹی کے ادیکشن انہوں نے بولا کہ ہم بجلی پانی فری کریں گے تو وہ راجلیتی سیکھ رہے ہیں کم سے کم عربین جی سے لیکن میں تو وہ کیوں وعدہ کر رہے ہیں ہم بتا رہے ہیں اس کا ہم نے دلی کی جنتہ کو اگر مفت بجلی مفت پانی اگر محلاؤں کو بسوں میں سفر فری کیا ہے تو وہ پیسہ جنتہ کا ہے جنتہ کے پیسے کو ہم نے بچایا ہے اسی کو اس کو واپس کیا ہے وہاں پر اگر فلائی اوبر کی بات کریں ایک فلائی اوبر ساڑھے تین سو کروڑ روپے میں تینڈر دیا گیا تھا ہم نے اس کو دیڑھ سو کروڑ روپے میں پورا کیا تو دوستو کروڑ روپے ہم کہاں لگائیں گے جنتہ کو واپس کیا ہے سب بہت بڑا سوال ہے ایسے میں پردھان منتری کہتے ہیں بیپکش نہیں ہے 2014 میں مانے کہ ارونٹ کے جیوال سب سے بڑے بیپکشی دل کے نیتا ثابت ہوں کے بردان منتری بیپکش کے لیے میڈم ان سے بات کریے ہم تو ستہ میں آ رہے ہیں 2014 میں ہم تو بردان منتری نہیں بنا رہے ہیں بیپکشی 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 کچھ خبریں یہ بھی چلی جو پور منتری حرشدیف سنگھ اور لال سنگھ کے لیے چودھوی لال سنگھ کے لیے بروپ کیبنی مکشمیر کے ان کے لیے یہ بھی چلا کہ فیلٹر ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کے یہاں پر وہ کیسا ٹیسٹ ہے جس میں وہ فیل ہو گئے کس نے کہاں فیل ہو گئے ابھی ہماری کوئی بات ہی نہیں ہوئی ان سے جب بات ہوئے گی تو آپ سے منیسی سوڈیا سے ایک فوٹو وائرل ہویا ہے حرشدیف سنگھ جو پور منتری ہے اس کے فوٹو وائرل ہویا ہے یہاں پر اس پر کیا ہے وہ تھوڑا سا وہ نیتا بھی کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا سٹالن جی ہمارے سیم صاحب کے ساتھ فوٹو وائرل کر لیتے تو کیا سٹالن جی ہم آدمی پارٹی میں آ رہے ہیں تو وہ ہمارے موڈل کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے ہمارے موڈل کو دیکھنے کے لیے لندن سے بھی لوگ آ رہے ہیں امریکہ سے بھی آ رہے ہیں تو یہ تھوڑی دیکھنے کے امریکہ آدمی پارٹی میں شکٹر ہے امریکہ آ رہے ہیں دیکھیں ہو سکتا وہ دیکھنے آئے ہو موڈل دیکھنے آئے ہو کیونکہ وہ شکشہ منتری رہے ہیں ابھی چنانو کی بات کی جاتا جمعہ کشمیر چنانو کبھی بھی ہوتا ہے کبھی بھی بات سکتا ہے تو کس طرح سے آپ کی تیاری رہے گی سمیں کام ہے ہم آدمی پارٹی ہمیشہ چنانو کے لیے تیار ہے اور جمعہ کشمیر میں جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں آپ کافی سمیں سے اوبزرگ کر رہے ہیں کہ لوگ اب بدلاؤ چاہتے ہیں لوگ ہمیں چاہتے ہیں کہ آم آدمی پارٹی ہر گاؤں میں ہر شہر میں آئے اور لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور مدو کی اگر بات کریں کہ ہمارا بیسک موڈل جا ہے وہ دلی موڈل رہے گا جس پہ ہم نے اچھی شکشہ اچھی سوست کی صوبیدائیں دیئے لوگوں کو بجلی پانی مہلاؤں کے لیے اور پنجاب کے اندر بھی جیسے ہم نے ڈیلی ویزرز کا یہاں پر بہت بڑا ایشیوز ہے ایس پیوز کا ایشیوز ہے ہوم گارڈز کی ایشیوز ہے تو اس کے اوپر ہماری کام کرے گی اور پینشن کی میں اگر میں نے بات کیا 2004 سے لگ بگ میں نے دیکھا کہ یہاں پر پینشن بھی بند ہے تو اس پر کام کرے گی بیتل صاحب ایک سوال بڑا اہم ہے آپ کے پیو جے کی ریفیوجیز کی میں بات کروں گا آپ کے بڑے نیتا ہیں آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں یہ بھی بہت آواد اٹھاتے ہیں تو کیا پیو جے کی ریفیوجیز کے لیے کوئی حق کی بات ہوگی اس کے لیے کوئی موڈل آپ کی جو سرکار اگر بنتی ہے عام آدمی پارٹی ان کے لیے کوئی موڈل لائے گی ان کے لیے کبھی آج تک کوئی بھی سرکار لگا لے عام آدمی پارٹی کے اپنے خاصے دیکھو گی اگر ہم نے دلی میں بھی یہ چیزیں کیے اور پنجاب میں بھی کرنے جا رہے ہیں تو ہم نے سی ایم کا چہرہ ہی جب لوگوں سے پوچھ کے تاہ کیا ہے تو جو لوگوں کے کام ہیں وہ تو جنت سے پوچھ کی تاہ کرنے ہم تو لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کو چناؤ لڑایا جائے کیا آپ ان کو ووٹ دیں گے تو ہم لوگوں سے پوچھ کے سرکار چلا رہے ہیں بلکہ نیچی طرف سے بہت جلد ہماری کوشش رہے گی کہ وہ اسی مہینے یہاں پر آئیں کیونکہ جس طریقے سے لوگ ان سے پیار اور ان کو اشیروا دے رہے ہیں بلکہ آنے دیجئے لوگتونتر ہے لوگتونتر سب کو آنا چاہیے اور وہ لاسٹ ان کی اچھا پوری ہونی چاہیے وہ دیکھ کے چلے ہیں جس طرح پر جس طرح سے آم آدوی پارٹی کی لہر ڈلی سے پنجاب اور پنجاب سے جمہو تک پہنچ چکی ہے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ بدلاب بہت ضروری ہے اگر جمہو کی جنتہ چاہتی ہے کہ ان کے جو ان کے جو پرابلمز ہیں ان کو سولیوشن میں بدلا جائے تو آم آدوی پارٹی ایک ماتر پارٹی اببچی ہے جمہو کشمیر کے لیے جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے سوئے 82 سیٹیں ہم جیتیں گے اور وہ بدلاب آم آدوی پارٹی ہی لا سکتے اور یہ بھی ان کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی مہینے اروید کیجریوال جو ہے وہ جمہو کا دورہ کریں کیونکہ جس طرح سے لوگ یہاں پر ان کے ساتھ جڑ رہے ہیں ان کا سمبودھن کرنا بہت ضروری ہے اور دیکھتے ہیں کہ کیا جو بدلاب آم آدوی پارٹی چاہتی ہے جنہوں نے دلی میں کیا پنجاب میں کیا یہ جمہو کشمی میں بھی ہوتا ہے یا پھر بھارتی جنتہ پارٹی ہی سامنے پارٹی بڑی بن کر نظر آتی ہے فلا دیجئے جازت ڈیپا بھنڈاری کے ساتھ رہو سینڈ ڈا سٹیٹ سینٹرنگ لیے نمشکال